اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا لینڈز میں ہوں شبیر میر ناظرین میرے عقب میں جو آپ کو اس وقت ایک شاپ نظر آ رہی ہے دکان نظر آ رہی ہے یہ گزشتہ اسی نوے سال سے اسی جگہ اسی حالت میں ہے سردار خان لالا آپ نے اگر نام نہیں سنا ہے تو یہ سردار خان لالا کی دکان ہے اگر آپ نے نام سنا ہے سردار خان لالا کی دکان کا تو پھر آپ بہت اچھی تر جانتے ہوں گے کہ یہ کس لیے مشہور ہے گلگت بلتستان کے عوام گلگت بلتستان کے باہر سے بھی بہت سارے لوگ اس دکان سے مستفید ہوئے ہیں سردار خان لالا جب حیات تھے انہوں نے ایک شناک دی اس دکان کو اور یہاں کی جڑی بوٹیوں کو جو پورے پاکستان میں یہاں سے بھیجی جاتی تھی لوگ لے کے جاتے تھے اور اپنے جو امراض ہوتے تھے ان کے علاج کے لیے گلگت بلتستان میں اس دکان کے ساتھ ایک لمحی تاریخ جوٹی ہے آج دکان کے اندر کون صاحب بیٹھے ہیں اور کس طرح ان کا نظام چلتا ہے اور آج کیا بھکتا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو دکان کے اندر لے جا کے باقی تفصیلات بتاتے ہیں موسیقے موسیقے موسیقا موسیقی موسیقی ناظرین اس وقت میں دکان کے اندر کے سائٹ پر موجود ہوں اور تقریباً کوئی دس پندہ منٹ سے میں یہاں پر موجود ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کس طرح لوگ آتے ہیں ہم عتیق بھائی یہاں پر عتیق الرحمن مالک بھی ہیں دکان کے ان کو اس مصروفیت کے ٹائم میں ہم نے ان کو مختلف بات و سوال کچھ کے ٹسٹب بھی کیا یہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور اس وقت ہم نے ان کو کام سے روکا ہوا ہے تو یہ پروگرام میں آپ کو خاص بات جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بھی اس کا ذکر کیا تھا ستر اسی سال سے یہ دکان اسی جگہ قائم ہے اور مختلف ورائیٹی کی یہاں پر عجبیات ہیں جڑی بوٹیاں ہیں جو نہ صرف گلگت بلدستان بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں سے لوگ آج بھی خریدتے ہیں لے کے جاتے ہیں ملاقات کے لئے آ جاتے ہیں سرداد خان لالہ ایک شخصیت جو اس گلگت بلدستان میں جن کی بہت بڑی خدمات ہیں یہی دکان اس تسلسل میں ہے اور یہ ان کے پوتے ہیں اور یہ پھر اس دکان کو لے کے ان کا جو علم ہے اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں تو دو چار باتیں ہم ان سے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کرتے ہیں عطیق بائیک تو یہ بتا ہے ابھی آپ کے پاس ماشاءاللہ کتنی قسم کی ورائیٹی کی یہاں پہ عدویات ہیں یا دیسی جڑی بوٹیاں ہیں سر تقریباً چھ سات سو قسم کی جڑی بوٹیاں ہوں گے جس میں ساٹھ پرسن جو ہے وہ پنجاب سے آتی ہیں چالیس پرسنٹ ادھر اپنے نالوں میں نالوں سے جو آتی ہے اس کے لئے لوگ لاکے دیتے ہیں کہ آپ خود اپنے لوگ بیشتے ہیں یہ سیزن میں یہ بجر برادری وغیرہ ہوگئے پھر وہ آگست ستمبر کے سیزن میں جو جو چیزیں اکھٹی کرتے ہیں وہ لاکھیں ہمیں دے دیتے ہیں آپ کو کتنا عرصہ ہوئے اس کاربار کو سنبھال لے ہوئے دوہزار بارہ سے کاربار بارہ سے تو شروع میں جواب آئے تو ہر چیز بلکل کوئی پریسکرپشن باہر نہیں ہوتی اندازہ نہیں ہوتا یہ کس چیز کے لئے اس کا نام کیا ہے اور کیا اس کا آگے استعمال ہے وہ کیسے سکھا آپ نے بس سر پریٹس بار بار دیتے اور بار بار سنتے اس سے آہستہ آہستہ وزہیں دے جاتا ہے کچھ پھر والد صاحب نے بھی بتایا ٹھیک اب بھی آپ کے پاس والد صاحب دادا کا نام لے کے لوگ آتے ہیں جی یہ انیک نام سے ہے انیک نام سے ابھی میں نے دیکھا جب آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو کئی لوگ آئے جو چوہے مار دوائی آپ سے لینے کی یہ کوئی خاص دوائی ہے یہ زنگ فاسپائیڈ ہے جو پورے دنیا میں یہی فارمولہ استعمال ہوتا ہے صحیح آپ پھر آپ کے پاس بہت سارے لوگ گھٹنوں میں درد اچھا جناب علی کمر میں درد اس طرح کی شکایت لے کے دوائی لینے آتے ہیں وہ اب بھی آتے ہیں آپ دے دیتے ہیں سر جہاں تک گھٹنوں کا تعلق ہے وہ تو بس وہی پین کلر ٹائے بھی مل سکتا ہے کیونکہ سب کچھ آپ کو پتا ہے یہ غزہ سے ہی ہے اس کا مکمل علاج مشکل ہے باقی چھوٹے موٹی جو بیماریاں ہیں ان میں کوشش کرتے ہیں بعض کو ہو جاتا ہے ایسا بہت دور کے لوگ آتے ہیں کبھی بعض ایسا بھی ہو ہے کہ دوائی لینے کے بجائے آپ کے جو دادا اور والد صاحب کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہو گری کافی اکثر ادھر شام کے ٹائن بوڑے آتے ہیں ادھر کھڑے ہو کے بس اپنی آدھے تازہ کرتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں اس دکان کو بس دل پھر چلے جاتے ہیں چاہیے نہیں ہمیں بس اس دکان کو ایک میں صرف یہ بات مجھے اکثر سوئے ملکی صحیح ناظرین جیسے میں نے بتایا کہ یہ اتن پرانی دکان ہے اس وقت جب گلگت بلتستان گلگت مارکیٹ کے اندر مارک حال میں کوئی ایک دکا یہ دکانیں ہوتی تھی اور ایک یہ دکان تھی جس سے پورے گلگت بلتستان کے لوگ فیضیاب ہوئے اور ایک دو اور دکانیں تھی ظاہر ہے اب تو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اس وقت سب سے زیادہ جمانڈ کس چیز کی ہے آپ کے پاس ابھی یہ باہر کے سیزن میں تو بیجوں کا کام زیادہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ تھنڈی چیزیں تھنڈی غذا جو ہے ان کا زیادہ تر استعمال ہوتا ٹھیک عتیق بھائی آپ کا ارادہ ہے اس کو آپ کے پاس یہ علم ہے اس کو اپنے پھر بچوں میں ٹرانسفار کرتی اس کو لے کے آگے جانے کا جی ضرور انشاءاللہ جو ان کو دیکھتے ہیں ان کو پسند آتا ہے نہیں آتا ہے صحیح ہاں آپ تو وہ ڈیٹرل دور آگے ہیں تکان آپ کی اپنی ہے یہ جو یہ جو یہ خلال مطلب اس کو چلانے کا ارادہ ہے آگے کا بہت شکریہ ناظرین عتیق بھائی سے بہت ساری آپ میں باتیں سنی آج بھی پورے گندر بلدستان میں یہاں سے آگے لوگ لے سی دوائیاں اور جتنی یہاں پر مختلف فرائٹی ہے وہ لے کے جانے ہیں اور ایک تاریخ ہے اس دکان کی جو کہ ان کا بھی تک یہ ارادہ ہے کہ آگے لے کے جانے کا تاہم دیجٹل دور میں آگے بچے کیا سوچتے ہیں یہ پھر بچے ہی جانے ہیں پروگرام دابطر کے لئے اتنا ہی جازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی